اس کوئی کلی مجھے جو ہے نا پہلے آپ اس فیصلے کے حوالے سے کہ الیکشنز ہو جانے چاہیے اس پر مجھے آپ کے آپ کا تبصرہ درکار ہے بسم اللہ الرحمنین دیکھیں جی میں سمجھتا ہوں کہ الیکشن تو کانسٹیوشن کی پرویین ہے اور ضرور ہونے چاہیے لیکن اصل چیز اب اس جہاں اس ایک طرف تو یہ کانسٹیوشن کی پرویین ہے وہاں سپریم کورٹ نہ بھی فیصلہ کرے تو بڑی اصولی سی بات ہے دیموکریٹک بات ہے کہ الیکشن جو آئین کے اندر فریمورک دیئے ہو اس کے تحت ہونے چاہیے لیکن دوسری طرف جب سپریم کورٹ میں یہ معاملہ آیا تو وہاں تین چار کوئیسٹن ضرور ہے ایک جو ججز کا اختلافی نوٹ آیا اس پر دیکھنا یہ ہے کہ کیا ہائی کورٹس کی ڈومین تھی ہائی کورٹس نے وہ ان کا جو سوو موٹو کی اوپر ان کا کوئیسٹن مارک آیا ہے بینچز کی تشکیل کی اوپر کوئیسٹن مارک ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ بھی ایک پارلیمان ایک ادار ہے تیسی طرح ایک سپریم کورٹ بھی ایک ادار ہے تو بڑی اچھی بات ہے یہ میں ایز پرلیٹکل ورکر میں سمجھتا ہوں اچھی چیز ہے کہ چیزیں کھل رہی ہیں چیزیں کھل کے سامنے آ رہی ہیں ایکسپوز ہو رہی ہیں ڈیویٹ ہو رہی ہے اب یہ ٹرانزیشنل فیز میں مارے ڈیموکریسی بھی رول آف لاک کی طرف آپ نے جانا ہو تو جو ورکنگ ہے جو حالات ہے پوری دنیا میں جو ہماری رینکنگ ہے یہ ساری چیزیں دیکھ کے اب ساتھ ساتھ پارلیمان ساتھ ساتھ جوڈیشل سسٹم ہمارا یہ ساری چیزیں یہ ان کے ریفارم کی ضرورت ہے اصل الٹی میڈی ٹارگٹ تو عوام کو ریلیف تو تب بھی ملے گا ریاست کو سکھ چین تب بھی ملے گا کہ جب یہ ساری چیزیں ٹھیک ہوں گی تو اب مجھے یہ بتائیں آپ کو الیکشن ہوتا نظر آ رہا ہے کہ نہیں لیکن یہ الیکشن ہے مجھے نظر ایک طرف سے نہیں آ رہا اس لیے نظر نہیں آ رہا کہ فیڈرل گومنٹ ہے دو صوبوں میں حکومتیں ہیں دو صوبوں کی آپ حکومتیں ہیں ڈیزالو آپ نے کر دی پریشر رائز کر کے چیم منسٹر کو یا آپ نے ریاست کو فیڈرل گومنٹ کو پریشر رائز کرنے کے لیے آپ نے ٹیکٹس کے طور پر ڈیزالو کی تو اب یہ ضرورت تو نہیں تھی یہ تو آپ کا پولیٹیکل ٹیکٹس ہے آپ اکثرار میں احمد کہہ رہی تھی نا کہ آپ ڈیزالو کریں گر آپ الیکشن چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں آپ سیریس ہیں آپ ڈیزالو کر دیں ہم الیکشن کی طرف ساری جلسوں کی باتوں پر پالیسیاں نہیں بنتی نہ ساری جلسوں کی باتیں مینیفیسٹوں کا حصہ ہوتی ہیں نہ ساری جلسوں کی باتیں حکومتی پالیسی یا اپوزیشن کی پالیسیاں ہوتی ہیں وہ ایک الہدہ ڈیبیٹ ہوتی ہے جو جلسوں میں ہوتی ہے جب پریکٹیکلی جب ریالٹی میں کام ہو وہ ایک علیہ دا ڈیبیٹ ہوتی ہے یہ ہے کہ ہم سارے آپ کو دیموکریٹ کہتے ہیں اپوزیشن ہو یا عقومت ہو دیکھ رہی ہے کہ ہم نے جمہوریت کی تقویر کے لیے ہمارا رول کیا ہے ہمارا جو دیموکریٹک رولز ہے یہ دیموکریٹک ویلیوز ہیں نومز ہیں اس پہ ہم کتنا خود عمل کرتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ نے کلاب کر کے پھر الیکشن کی طرح آپ الیکشن ہو کل کو آپ پہلے چیف الیکشن کمیشنر آپ ساروں کو آپ گالیاں دے رہے دو صبحوں میں الیکشن ہو پریٹی سائز انتظامیہ ہو لیکن آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس میں لکھا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کنسلٹیشن فراہم کرنی چاہیے تھی صدر کے ساتھ ان کو مشاورت کرنی چاہیے تھی جو الیکشن ایکٹ دوہزار سترہ ہے اس کا ستاون اور اٹھاون سیکشن کا حوالہ دیتے ہو یہ بات کی گئی ہے اور آج کا جو فیصلہ ہے اگر آپ اس کو تفصیل سے پڑھیں تو عمران خان صاحب کے جو اعتراضات تھے الیکشن کمیشن پر وہ شاید ان الفاظ میں درست ثابت نہ ہوتے ہوں جن الفاظ میں وہ ان کو بیان کرتے ہیں لیکن الیکشن کمیشن کا جو رول ہے اس پر جو سپریم کورٹ نے آج کہا ہے وہ بہت ماناخیز ہے ویلیو رکھتا ہے دیکھیں جی بلکل الیکشن کمیشن غیر متنازہ ہونا چاہیے اور آئیڈیر الیکشن ہونے چاہیے جو بدکسمی تیسے اس ملک میں کبھی بھی نہیں ہوئے ہر وقت کوئی پریٹیکل انجیننگ ہوئی ہے یہ علمیہ ہے اس علمیہ کو ساتھ لے کے آپ نے اگل الیکشن کی طرف جانا ہے تو آپ بہتر ہی کیا کر رہے ہیں ایک جماعت جو ساڑھے تین سال اقتدار میں رہی باقی بھی جباتیں اقتدار میں رہی تو کیا آپ نے الیکشن کمیشن کو سب نے مل کے مضبوط کیا آج ہم گالیاں تو دے رہے ہیں ہمارے کانٹریبوشن کیا ہے جوڈیشل سسٹم میں جوڈیشری نے کتنا الیکشن کمیشن کو مضبوط کیا ہے پچھلے دس سالوں میں خود تو اپنا جوڈیشل ایکٹیوزن ججز کی اپائنٹمنٹ اپنے ہاتھ میں لے لی بینچ کی تشکیل وان مین پار ہو گئی سارے چیزیں ہو گئی ہائی کورٹ میں جس کو مرضی پک اینڈ چوز ہوا الیکشن کمیشن کے لیے کیا جوڈیشل ریفارمز کے اندر الیکشن کمیشن بھی ایک ادار ہے اس ملک کا ڈیمکریسی کے ساتھ کمیٹمنٹ اسی آئین کے ساتھ سب کی کمیٹمنٹ ہے تو میں سمجھتا ہوں کسی کا رول آئیڈیل نہیں ہے